ہیلو دوستو میں ہوئی اوگیس اور سواگت ہے آپ سبھی قددہ کرکسو پہ دوستو بولی ووڈ ایکٹرس اربسی روتیلہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آگئی ہیں اور اس بار نسیم ساہ اس کی وجہ بنے ہیں دوستو سوشل میڈیا پر فینس کے دعوان کے انصار نسیم ساہ نے کچھ سمیے کے لیے اربسی روتیلہ کو فالو کیا تھا لیکن بعد میں انفالو کر دیا اس دوران کئی لوگوں نے نسیم کے انسیم کے انسیم ساہ لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے تو آخر دوستو کیا ہے یہاں پورا معاملہ آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو فل واج کیجئے لیان چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا آپ کو آگے بھی کرکٹ سے ریلیٹڈ ایسے ہی ویڈیوز ملتی رہیں گی دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ سے پہلے اور وسی روتیلا دوبائی کے اسٹیڈیا میں پہنچی تھی اور فینس نے ریسپ پنت کے ساتھ ان کا نام جوڑتے ہوئے کافی مجھے لیے تھے حالانکہ ریسپ پنت اس میچ میں نہیں کھیلے تھے سوپر فور کے مقابلے میں بھارت اور پاکستان پھر سیام نے سامنے آئے اس میچ میں پاکستان کے نسیم ساہ نے ساندار گینباجی کے اور پاکستان کو جیت دلا دی دوستو میچ کے دوران کھلاریاں اور فینس کے ہاو بھاو بدلتے رہتے ہیں دوستو ان دنوں کو کیمرے میں قید کر کسی فین نے ایک ویڈیو ایڈٹ کی تھی جس میں نسیم ساہ اور اور وسی علاگ الگ فریم میں ہستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے یہی سے پورا ماملہ شروع ہوا اس کے بعد اور وسی کے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے یا ویڈیو بھی سیئر کی گئی حالانکہ نسیم ساہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں جانتے کہ اور وسی روتیلا کون ہے دوستو نسیم کا بیان آنے کے بعد اور وسی نے اپنے فینس اور سوسل میڈیا پہ کہا کہ ان کی ٹیم نے انجانے میں یہاں ویڈیو سیئر کر دی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ویڈیو میں اور وسی کے علاوہ کون ہے حالانکہ نسیم کو ساپ دیکھا رہا سکتا تھا اب دوستو کئی فینس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نسیم ساہ نے انشٹرگرام اکاؤنٹ پر پہلے ویڈیو روتیلا کو فالو کیا اور پھر انفالو کر دیا حالانکہ دوستو اس وارے میں فیرحال دونوں کی گرفت سے کوئی ٹپڑی نکل کر سامنے نہیں آل رہی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو ٹاون فارگیٹ ٹی لائک سارے اور سبسکرائب